اچھا کل میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ سب سے سنا تھا ورڈز میننگ ایک ایک سونٹ سے آج میں ذرا خود سے ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم سیف کر کے ہم کچھ ڈیفرنٹ کر سکیں اور آگے چلتے اچھا جی ابجیکٹ پاورٹی ابجیکٹ میزری بدترین مطلب ہے اس کا ابجیکٹ کا میزری کے ساتھ بھی آکسفور دکشری میں پاورٹی کے ساتھ بھی آسپیشیس مومنٹ آسپیشیس مومنٹ آسپیشیس مومنٹ آف مائی لائف آسپیشیس میٹنگ دونوں طریقے سے ہم نے اس کو اس ہی طریقے سے ابورٹیو کو مشن ابورٹیو جو ہے ابورٹیو جو ہے ابورٹیو اجیکٹیو کے طور پر یوز ہو رہا ہے ابورٹیو جو انسا ہے تاپل کر دینا گورنمنٹ ابریج بک اپسولوٹ آتھارٹی اپسولوٹ آتھارٹی بیویسٹ فر چیریٹی بریفت فیملی بلائیت بلائیت اس کریر بلائیت بیجری بھی کالک سینز کیٹالیسٹ پرسن اور تینگ برینگ چینج ٹھیک ہے نا کیٹالیسٹ کسی ریاکشن کو تیز بھی کر سکتا ہے آئیشہ اپنا کیمرہ آف کر لیں اس کے بعد نیکسٹر جی کیٹیگوریکل کیٹیگوریکل کہتے ہیں واضح کیٹیگوریکل ورڈک اس کے بعد کیٹالیسٹ یہ ہم نے کل کیا تھا کیٹالیسٹ کا مطلب ہے کرسچینٹی کا ایک سیکٹ ہے جیل سے مسلمانوں میں ڈیفرنٹ فرق ہیں اسی طرح اس میں کیٹالیسٹ بھی ایک سیکٹ ہے کرسچینٹی کے لئے یہاں تک چیزیں ہم آلیڈی کر چکے ہیں 214 ورڈ آج اس کا مطلب ہے سیربرل 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 کا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں دس پویٹری is more سیربرل than اوریجنل سیربرل جو دماغ کو استعمال کر کے ہم چیز کرتے ہیں سیربرل یہ ہوتا ہے جس میں آپ کانشیسلی کوئی چیز کرتے ہیں ایک اترہ قدرتی طور پہ ہوگئی یا انکانشیسلی ہوگی پتہ نہیں لگا حال آپ اس طرح کے ہوگئی اور ایک ہوتا ہے کہ جانبوجھ کے ایک ایسی attempt کی جائے manipulate کیا جائے کسی چیز کو relating to brain brain کا جس کے ساتھ تعلق ہو relating to the mind rather than feelings یہاں پہ emotions نہیں آپ کی rational thinking آجاتی ہے relating to the brain or the cerebral demanding or involving careful thinking and mental effort rather than feelings right so there are two different things انسان جم سے ہیں وہ دو چیزوں کے اوپر ہماری وہ سمجھ لیں کے ہم لوگ base کر رہے ہوتے ہیں ایک تو ہمارا emotional part ہے جسے psychological part بھی کہتے ہیں دوسرا ہمارا empirical جسے ہم کہتے ہیں cerebral part ہے جسے rational part بھی کہتے ہیں rational thinking جو ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں consequences دیکھتے ہیں حالات کو دیکھتے ہیں واقعات کو دیکھتے ہیں پھر decision لیتے ہیں اور جو sentimental part ہے وہ اس میں جذبات آ جاتے ہیں آپ کا احسار آ جاتا ہے قربانیاں آ جاتی ہیں اور ان دونوں میں ایک balance ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو cerebral ہے یہ word کافی زیادہ ان لوگ یوز کرتے ہیں اس poetry is very cerebral اس کی جو poetry ہے جان کہ اس نے کافی ردیف جور جور کے براہ میں کوئی تنی نیچرل نہیں ہے جیسے ایک بندر پر آمد ہو رہی ہوتی ہے ایک سن لوگ poets کہتے ہیں خود بخود چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ سمجھ کہ اس جملے کے بعد یہ جملہ پھر جیسے سین ہم چین کر کے جیسے جو ساؤنڈز ان کو سین کرتے وہ کرتے ہیں وہ cerebral films بناتی ہے تاکہ سوشل issues کو آرس کیا جا سکتے ہیں یہ ڈیبیٹی بل پوائنٹ ہے ریشنل یزم یا پھر جیسے ہم کہتے ہیں ریزننگ کی بات کی جاتی ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایجیز آئی ایج ایج اف ریزننگ بھی تھی ہماری باڈی کے اندر جب پیدا ہوتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کی ایج ہوتی ہے نا پیوبرٹی کے بعد آپ کوئی ٹوئنٹی فائی سے لے فورٹی تک یا ٹوئنٹی سے چلے سمجھ لیں اسے فورٹی تک یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسے ایج آف ریزننگ کہتے ہیں اس میں بندہ سوچتا ہے سمجھتا ہے اپنے پیدا ہونے حال آپ کو دیکھتا ہے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور دماغ کے استعمال کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ نے دماغ کا استعمال کیا چیزیں واضح نظر آ رہی تھی پھر اللہ نے آپ کو سوچ بیچار نہیں دیا تھا عقل نہیں اطاف رمائی تھی جب آپ کو نظر آ رہا یہ چیز جھوٹ ہے ایسا ہے ہی نہیں تو یہ جو دو چیزیں میری ایک اپینین ہے جو میں سوچ ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی ویرہ سے ایک تو فری ویل ہے اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے فری ویل چوائس ایک ٹائم تک آپ چوائس کر سکتے چیزوں کے بارے میں اور دوسرا عقل شعور دیا گیا تا کہ ہم لوگ سایڈ کریں کہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس پوریٹیز ویل سیلبرل سیلبرل فریمز آگے چلتے جی ٹائم حضر آپ چاہیں حضر ایک سرچ کے مطابق اگر آپ ایک ورڈ روزامہ کا کریں جو اڈرڈ ہیں جو مطلب پروفیشنل آئیں تو ایک ورڈ کریں اچھی طرح سمجھیں دن میں ایک دفع دکشنری کھولیں اس کے بعد اسی ورڈ کو سمجھ نے میں جیسے آج ہم نے سیلبرل کیا تو ریشنل کا ورڈ آگیا آج ہم نے سیلبرل کیا تو سینٹیمنٹ کا ورڈ آگیا آج ہم نے سیلبرل نے یوز کیا تو یہ بیسکلی ایک ورڈ کو سمجھ رہے میں کئی زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور اچھی طریقے سن سمجھ رہے ہیں اور آپ کو آ جائے گا اس کو بعد میں جوز کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت زیادہ زیادہ کے چکر میں ہم لوگ ایک کو بھی ٹھیک طرح نہیں کرتے ٹین ورڈ کریں ٹھیک ہے کر لیں میں نہیں کہتا لیکن یہ کہ زیادہ فائدہ ہوتا نہیں ہے زیادہ دیر تک نہیں ہوتا تھوڑی ٹائم کے لیے بھی ایک سامنے کچھ ہے سامنے سامنے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم چال رہے جی ہٹ لیا اس کے ساتھ میں نے ورڈ یوز کیا تھا ایسا ہونا ہے لکھا ہوا ہے ناغذیر ہے آگے دو ڈیفرنٹ اپروچز کی بات کی جا رہی ہے گلاس ہاف ایمٹی گلاس ہاف فول یہ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کچھ لوگ آپ اپٹیمیسٹک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پیسیمیسٹک ہوتے ہیں جو آپ اپٹیمیسٹک ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کو نیمت جانتے ہیں حقیقت جو ہے نا حقیقت وہ دونوں چیزیں بتا رہی ہوتی ہے جیسے اب انسان کی ڈیتھ ہونی ہے تو ڈیتھ تو ہونی ہے کچھ لوگ اس ڈیتھ میں بھی آپ ٹیمیسٹک نکال لیتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ ہوگی تھی یا بندہ بیمار رہتا تھا وہ متاج نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالی نے اس کو زندگی دی بڑی اچھی رائف اس نے گزاری اور آنی ہے ہر بندے نے مرنا آگے چل کے اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے ہو سکتا اب زیادہ کمفورٹیبل ہو بنو مشکل چیزیں مشکل ٹائم انہیں سپینڈ کر لیا یہ اپٹمیزم ہے اور جو اس کی پیسیمیزم ہے اس کے اندر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جنسی ہیں پیسیمسٹک میں بات کرتے ہیں کہ جی جیسے دیکھیں میری باس ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے فراب ہیں گورمنٹ نے اتنا لون لے لیا ہر سال لون کی جو ماؤنٹ ہے گورمنٹ سے پوری نہیں ہو رہی اور کرپشن بہت زیادہ ہے سسٹم کلیپس ہو گئے سارے کے یہ ساری چیزیں حقیقتیں ایسے ہی ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی جھوٹ بات ہو رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن اس کے بارے میں کیا آپ لوگ رہ سکتے ہیں اس طریقے سے سوچتے ہوئے کیا ہمیں یہ اپروچ یوز کرنی چاہیے دوسرا کہتے ہیں کہ یہ حالات اس سے پہلے بھی کئی دفعہ خراب ہو چکے ہیں 1971 پاکستان کی ایکانومی بڑی خراب ہوئی تھی پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اس کے بعد بھی چیزیں ڈیویلپ ہوئی کئی دفعہ ایسا وقت آیا کہ ہماری ایکانومی انڈیا سے بہتر ہوگی کئی دفعہ پاکستان کی انڈسٹری نے فلرش کیا کوئی نہ کوئی چیز کوئی کوئی پوائنٹ ایسا مل جاتا اب بھی لوگ جن سے اچھے زیادہ موجود ہیں کچھ لوگ ہیں وہ کرپ ہیں انہوں نے dominant کیا ہو ہے لیکن اگر وہ پیچھے ہو جائیں تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں پاکستان کے پاس پہلے سے بہت زیادہ ہیں جو آپ کے پاس اس وقت آپ کی اکرانومی گرنے کی ورہ سے جو ڈالر کی پرائسنگ میں چینج آیا تو اس میں آپ ایک تف کمپیٹیشن دے سکتے ہیں انٹرنیشنل یعنی جو ریٹ آپ کوٹ کر سکتے ہیں نا وہ بنگلہ دیش والے کوٹ کر سکتے نا وہ انڈیا والے کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں اس سہی ڈائریکشن میں جاتے ہیں اب یہ بھی ساری باتیں سچ ہیں وہ بھی ساری باتیں سچ تھی یہ بھی ساری باتیں سچ ہیں تو یہ دو اپروچز ہیں کس طرح آپ سوچتے ہیں جو چیزیں سوچتے ہیں تو کچھ یا تو آپ کہتے ہیں گلاس آف امٹی گلاس آدھا خالی ہے اور بعض کہتے ہیں جی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے حکم ہمیں اس چیز کا ہے کہ آپ نے پوزیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے جو ری اف اپٹمیزم ہے نا وہ رکھنی ہے اس کی ایک 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 حدیث ایک سٹورنٹ نے مجھے سنائی اس کے بعد دو نبی کریم نے فرمایا کہ اگر سارے قیامت نظر آ جائیں مفروم بتا رہا ہوں پتہ لگے جی سورج مغرب سے نکل آیا قیامت کا زلزلہ جنسہ وہ شروع ہو گیا یا ایسا لگے آپ کو کہ آج قیامت ہے آخری دن اور آپ کے ہاتھ میں پودہ ہو تو اس پودے کو زمین میں زمین اور اسمان کو سب کچھ ختم ہونے والے اور پودے نے اگنا کہا بیت دس سال پانس سال لگ جائیں گے اس کو درخت بنتے ہوئے تو مایوسی جو ہے نا وہ کفر بھی ہے وہ گناہ بھی ہے اور یہی ایک مسلمان میں دوسرے میں فرق ہے کہ آخری دم تک جو انشانہ وہ فائیڈ بیک کرتے مایوس نہیں ہوتے اور یہ چیز بنانی پڑتی ہے چیزیں دونوں ہمارے باڈی میں موجود ہوتے ہیں کچھ ہو سکیپٹکس ہوتے ہیں دونوں چیزیں ہیں دونوں ہی سچ ہیں لیکن آپ کا جھکاؤ کے سائیڈ پر یہ چیز بتاتا ہے اگر آپ نیگیٹیو ہیں تو آپ کے نیگیٹیو انرجیز نکلتی ہیں اب یہ تھوڑی سی ایک فیلوسافکل ڈسکیشن ہے مطلب ریشنل نہیں ہے کہ نیگیٹیو انرجیز جو کیا ہوتی ہے آپ سے لوگ آپ کے ساتھ بیٹنا پسند نہیں کریں گے اگر آپ ہر وقت نیگیٹیو ہوں گے ہر نیگیٹیو انرجی ہے یہ نیگیٹیو سائٹ پہ ٹرانسفر ہو رہی ہوگی تو یہ دو چیزیں ہیں اس کے پر بڑی ڈسکیشن ہو چکی ہیں بہت زیادہ چیز ہو چکی ہے پہلے بھی برحال اس کو یاد رکھیں آج ٹونٹی ٹو نمبر دو ایڈیو 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 میں نے آپ لوگوں کو ایک ہونورک دیا تھا کل میں نے کہا تھا کہ آپ نے لکھ نا ہے ایک ایسے لکھنا ہے ایسے نہیں لکھنا تھا انٹروڈکشن پیڑاگراف لکھنا تھا دیکھیں میری بات سنے یہ تھا question آئیشہ نے لکھا اچھی بات لکھ ہے یہ آپ کے پاس چار پانچ منٹ اندرہ اس کو لکھ لیں تھوڑا سا میں گائر بھی کر دیتا ہوں خود بھی لکھیں درہ لکھ کے مجھے سینڈ بھی کریں دوسرے کچھ یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے دونوں باتیں صحیح ہیں کچھ آسانی بھی آئی ہے مشکل بھی آئی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو سٹار کرنا ہے یہ فری رائٹنگ کی طرح میں کرنا ہے جو آپ کے ذہن میں آتے آپ لکھ نا ہی اس کو جیسے میں کہتے کہ the man is responsible for his own doom the way we are manipulating manipulating natural sources to bring ease in our lives and we are largely striding to writing nature to step forward will have could have some devastating effects on our lives while discussing the demerits of technology let us shed some light how it is inevitable for the existence of humanity on the planet earth یہ وہی بات ہے میں نے دونوں باتیں ڈسکس کر لی ہیں تھوڑا سا explain کیا ہے اس چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھا ہے کہ انسان یہ ایک مہابرہ ہے انسان اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے تباہ پر بات کر دیا تو ہم لوگ ڈیم بنا رہے ہیں ٹکنالوجی حاصل کر رہے ہیں موبائل فون کوئی ایک ایسی ویسے انونشن بتائیں آپ جس کے نقصان ہماری زمین نے برداش کی کوئی ایک ایسی بتائیں کوئی ایک ایسی بجلی ہے ڈیم بنائے گئے تو اس کے ساتھ ایک ایک سسٹم آپ کا تباہ ہو گیا پورے کا پورا ٹھیک ہے نا آپ نے چیزیں ریزر کی مونو کلچر آ گیا کھیتی باری کے اندر اس کی کی وجہ کی وجہ سے مونو کلچر کی وجہ سے آپ کی جو وائل لائف تھی وہ دسٹر ہو گی پھر آپ نے پیسٹی سائیڈ سائیڈ کا استعمال کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کتنے زیادہ پرندے جو سے تھے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے وہ ہیں ہی نہیں نا پیدا ہو بھی سروائیول پوسیبل نہیں ہے جو کہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہر انسان کے لئے اس لیول پہ آنا یہ بھی ایک انریل پکچر جو ہی شو کر رہے ہوتے تو اگر آپ نیچرل وی آف نیونگ کو دیکھیں تو بڑی ہولیسٹک نیو میں چیزیں آرہی ہیں ہولیسٹک لیونگ کی بات کی باڈی تباہ ہو جائے گی سیڈنٹری لائف سٹائل آپ نے اپنا لیا سوفی بیٹھ رہتے ہیں سارا دن آپ کی باز حکم زور ہوگی آپ کی ٹانگ یں اس طرح کام نہیں کرتی جیسے برائیلر مرگیوں ہوتی ہیں اس طرح آپ کے بچے جنسے ہیں وہ شہروں میں رہ رہے ہیں ان کے اندر امیونیٹی جنسی ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گی انٹی بارٹکس کا بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے باڈی میں ریزسٹنس پیدا ہونا شروع ہو گی نئی بیماری آرہی ہیں نئی سے نہیں انٹی بارٹکس بنانی پا رہی ہیں بی بی سی کی ڈاکیومنٹری سنیے گا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ انٹی بارٹکس وہ کام کرنا چھوڑ دیں گی تو پھر کیا ہوگا اس کے بارے میں کافی ریسرچ آئیے یہ آپ کو میڈیسنز مل دی ہیں تو اب اگر انہی چیزوں کو دیکھیں تو ایک طرف تو آپ کو اس کے کچھ فائدہ کچھ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلا وجہ انسان نے اپنے ساتھ جھول نہیں ہے اور اس کے کو فیس کر رہا ہے اگر ہم زندگی کو سادھا کر لیں تو اب ہم بہت خوش ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا نائنٹین انیس سن نوے کے اندر تھوڑا تھا میں نے وہ سنبھالا تو میں اپنے والے ساتھ ان کے آفیس چلا گیا کسی کام سے چلا گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا تو سٹین تھا اور سٹین کی اگر اگر کوئی ہنڈر بائس ہوتی تھی تو اس میں سے دو سے تین موٹر بائکس ہوتی تھی بائکس ہوتی تھی گاڑیوں کے تو ناموں نشان بہت کام تھے چیدہ چیدہ کسی کسی بندے کے پاس گاڑی ہوتی تھی اور وہ میرے والے صاحب گھر سے کھانا لے کے جائے کرتے تھے اور وہاں سے واپس آکے کھاتے کوئی تعلق نہیں تھا اس ٹائم پر یہ ساری چیزیں تھیں میں نے دیکھی عام پنکھیں وغیرہ ہوا کرتے تھے پہلے گھروں میں کولر شولر بڑی دیر بعد آئے اے سی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اگر یہ چیزیں آپ ٹیمپریری یا منس کرتے ہم نیز زندگیوں میں سے تو پھر آپ کو پتہ سائیڈوں پہ پوز مجود ہیں آگے بڑھنا چاہیے انسان کو اس کے اگینس جو بات ہو کرتے ہوں کہتے ہیں آئین نو سے درنا طرز کوہن پیڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں کہ جو فرسودہ نظام ہے اس کے ساتھ جب آپ جڑے رہیں گے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ بھی تباہی آپ کے لیے تو ایک بیلنس ہونا چاہیے چیزوں کے درمیان میں یہ بھی اپروچ ہم لوگ use کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سیمپل ورڈز کے اندر لکھیں سادہ لکھیں کہ جی ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ فائدے بھی نقصان آدمی ٹھیکنہ تو ہمیں ایک بیلنس کرنا چاہیے یہ دو تین جملے لکھ لیں کافی ہو جائیں گے آپ کے لئے آئیشہ لکھنی ہے with the rapid progress of technology scores of people are getting beneficial resources globally communication collaboration and time saving اچھا یہ شنشن کی واد آرہی ہے تیسرے میں بھی شنشن کی واد آنے چاہیے communication collaboration اس کو کہتے ہیں parallel construction recommended تو یہ ہی ہے بہر conversely others are facing problems in the sense of software bugs and safety issues in this way i stand with the first viewpoint as without the usage of modern technology humans will be left behind in terms of progress but ٹھیک ہے اچھا لکھے جو بھی لکھے جو آپ کی vocabulary ہے جو آپ کی understanding ہے اس کے لحاظ سے اچھا لکھے ساہر نے بھی لکھے improvements in technology make make آگا کے makes آئے گا improvements آئے گا کے improvement آئے گا یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں یہ غلطی ہیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی seven brand تو دودھ کی بات six six point five خطرے میں رہیں گے آپ کے improvement کے ساتھ ہم نے makes لکھ میں اگر improvements آئے گا تو make آج گا life کی جگہ lives آئے گا کیونکہ زیادہ زندگیوں کی بات کریں ہیں ٹھیک ہے peaceful through various technological gadgets اچھا gadgets کے بعد global communication کر لی نا دو چیزیں آئیں گے تو and آئے گا تو نہیں آئے گا اس کے چلیں some experts consider today's advancement a way of ease in article نہیں آئے رہے اب دا critics کا مطلب ہے the crisis critics کا مطلب ہے کو خاص critics کی بات ہو لئے simple opponents لکھیں یا critics لکھلیں skeptics لکھلیں ایدھر delve into ہے نا یہ chat gpt کا ایک ہے اس سے وائد کریں بہت زیادہ کومن ہوتا جا رہا delve into جو ہے لکھ 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 بہت زیادہ کومن ہو جائے گا کال انشاءال آپ سے ملاقات ہو دیجی 7 15 پہ اللہ حافظ کریں بہت سوید ہم دیجی بہت 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 دیجی بہت سوید 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 دیجی سوید این سوید ید